موسیقی ہم سب سنتے نا ہمارا پی سی آر میں ایک خود ستاری ہو جاتا ہے اللہ کا حیث آج ہم بات کرنے والے ایتھکس بیسے کہ اخلاقیات کردار یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہونی چاہی ہیں لیکن بہت سارے سے معاملات ہوتے جو کبھی کبھی کہی نہ کہی ہم اس چیز کو نکلیک کر دیتے ہیں شاید صاحب ہم آغاز کریں گے ایتھکس سے زندگی گزارنے کے طریقے اخلاقیات یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دنگے میں آتے ہیں اچھا دیکھئے یہ اتنا واسک موضوع ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ ایک پروگرام نہ کافی ہے جس موضوع پہ ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آگئے ہیں جس موضوع پہ ہزاروں ریسرچ چھپی ہیں جس موضوع پہ تحقیق ہوتی ہے جس موضوع کے کئی ڈیمنشنز ہیں سوشل ڈیمنشن ہے اچھا جس ڈیمنشن کو جس چیز کو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں اخلاقیات کی کریکٹر کی وہ سائیکولوجی سے ریلیٹ کرتی ہے یعنی آپ کہہ لیجئے کہ آپ سائیکولوجی آف موٹیویشن پڑے سائیکولوجی آف کریکٹر پڑے سائیکولوجی آف ویلیوز پڑے سائیکولوجی آف ایتھکس پڑے تو یہ جو میں باتیں کرنے لگا ہوں آپ کو ملیں گی دیکھئے ایتھکس کسی بھی بندے میں سب سے پہلا سورس ان ایتھکس کا وہ گھر ہوتا ہے یعنی اگر وہ ایتھکس گھر سے نہیں ملے تو بڑا مشکل ہے کہ ان ایتھکس کو پیدا کیا جائے ایک ریسرچ کے مطابق سکسٹی پرسنٹ اخلاقیات یا اخلاقی خامیے یا برائیے کوئی بھی وہ والدین سے بچوں میں بغیر بولے منتقل ہو جاتی ہیں یعنی وہ نہ بولیں اگر والدین نہ بولیں صرف کر کے دکھاتے رہیں تو بچہ دیکھتے میں سیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے سیکھتے سیکھتے کہیں نہ کہیں ریسٹر کر لیتا ہے ایک بڑا بیسک رول آپ کو بتا دوں یہ مائنڈ سائنسز کا رول ہے یہ جو مائنڈ ہے نا اس کا مائنڈ کوئی نہیں ہوتا اس کا مائنڈ ہمارے مائنڈ کا مائنڈ بنایا جاتا ہے اب وہ کون بناتا ہے وہ مائنڈ بناتا ہے وہ گھر کا ماہو وہ گھر کی انسپریشنز وہ گھر کے لوگ وہ گھر کے جملے وہ گھر کا کلچر آج ایک نئی آپ کو اطلاع دوں کہ کیونکہ بین کا ٹرینر جو میں کام کرتا ہوں ہم اداروں کو ٹریننگ نہیں دیتے ہم کہتے ہیں ٹرینر اینجی لیکچر دیتے ہوں کہ نا 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 ہم کلچرل چینج پہ کام کریں مثلا ہم لاہور نیوز کی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں پرز کریں میں لاہور نیوز کا ایک کنسلٹنٹ ہوں تو میں کہوں گا یہاں پر گریٹیچوٹ کتنا ہے تو مجھے بتایا جائے گا کہ نہیں تنہائیں بھی بڑھتی ہیں سب کچھ ہے لیکن لوگ روتے ہیں گریٹیچوٹ نہیں ہے شکوے کرتے ہیں گلے کرتے ہیں میں کہوں گا یہاں پر ہمیں چینج لے کر آتے ہیں وہ چینج ہے کلچرل چینج وہ کلچرل چینج گریٹیچوٹ کا کلچر ہوگا ایکٹیوٹیز بنائی جائیں گی گھروں کے اندر جو رسم رواج بغیر تحقیق کے بغیر سمجھے جانے بوجھے رکھے جاتے ہیں اور چل رہے ہوتے ہیں نسل در نسل وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اس لیے دیکھیں میں نے یہ اکثر آپ نے سنا ہے بلکل بات 180 پر الٹی کر دوں گا جب کسی کی شادی آٹو فیملی ہوتی ہے نا تو سیکھنے کے بڑے مواقع ہوتے ہیں کیونکہ دو کلچر مکس ہوتے ہیں اور ہونا سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے بڑا مرحلہ ہے اور جب بھی فیملیز میں ہوتی ہے نا تو فیملیز کے کلچر رسم و رواج ہی چلتے رہتے ہیں میں نے بڑے کیسز میں دیکھا ہے کہ ایک شادی جو آٹو فیملی کہیں ہوگی ہے وہ جو ہوئی ہے وہ پورا کلچر لے کر آیا ہے یا آئی ہے اور وہ ایک نیا کلچر جنہم میں ہے اچھائییں ملی ہیں اور کچھ خامییں بھی ملی ہیں سب سے پہلا سورس بچوں کو ایتھکس کریکٹر ویلیوز دینے کا وہ گھر کا کلچر ماں باپ نمبر چو دوسری جو چیز ہے جو سکیل ڈیفائن کرتی ہے عظمت کا سکیل کہ ہمیں اچھائی کو اپنانا ہے وہ زندگی کی انسپریشنز یا رول موڈلز ہوتے ہیں آجا میں جس زمانے کا میں بڑا ٹھیرا بندہ پرانے زمانے کی کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں ساری یعنی ہم نے اندازہ لگائیں کہ ایٹیز کے ڈرامے بھی دیکھ لیے ہم نے نائنٹیز کے ڈرامے بھی دیکھے مطلب ہم وہ نسل ہیں جس نے الفا بریو چارلی بھی دیکھا دھوہ بھی دیکھا اشواق صاحب کا زابیہ بھی دیکھا اور اس سے پہلے کے سارے کے سارے ڈرامے بھی دیکھے کہیں نہ کہیں ڈراماز میں چیزوں میں فلموں میں ہیروز دکھائے جاتے ہیں کہ یار یہ اچھائی کو لے کے چلنے والا برائی کو ختم کرنے والا شخص ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ سٹوریز یہ کتابیں یہ نساب یہ لٹریچر یہ ڈاکومنٹریز یہ ڈراماز یہ سب کے سب سوسائٹی کے اندر سکیل ڈیفائن کرتے ہیں یارڈ سٹک دیتے ہیں کہ اگر آپ نے مہیر کرنا ہے تو اچھائی برائی ہے میں ایون کہتا ہوں بلی چوہ کے کارٹون کیا نام تاہل وہ ٹوم ان جیری میں کہتا ہوں ٹوم ان جیری سے اچھا کارٹون کیا ہو سکتا ہے جو بتاتا ہے چھوٹا سا چوہ جو ٹھیک ہے اتھیکس میں ٹھیک اتنی بڑی بلی کو وہ ناکو چینے شبھاتے سوال سو کہیں ایک رول موڈل کا ہونا وہ ڈیفائن کرتا ہے ایتھکس کے ہیں کریکٹر کے ہیں یعنی آپ یاد رکھیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوبییں اپنانی بڑی آسان ہوتی ہیں بندہ نفرت سے کسی کی خوبی نہیں یہ نہیں ہوتا مجھے اس سے بڑی نفرت ہے لہٰذا اس کی خوبیوں کو میں اپنانے لگا ہوں جب آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں تو آپ اس کی انسپریشن سے کیا لیتے ہیں آپ وہ انسپریشن کو اپنے اندر لے کر آتے ہیں مثلا دیکھو ٹی وی پہ میں نہیں کہتا کہ میں پروپر کوئی میڈیا پرسن ہوں لیکن ٹی وی پہ بھی میرا بگ گزرا کچھ اور مختلف لیٹ فارم سے وہ گزرا میرے ان سب کاموں میں کچھ رول موڈلز ہیں میرے انداز میں وہ کہیں دکھتی ہیں چیزیں مجھے کہیں لوگوں نے کہا شاہ صاحب you're different آپ اس اندسٹری سے ان لوگوں سے کیوں مختلف ہے میں نے کہا میرے رول موڈل different ہے میں مثال دیتا ہوں بڑا پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے تو میرے فیملی کے قریب کے لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب ٹیچر تھے کوئی چنگی چیز نہیں ہوتا نکام شخص ہے اس معاشرے کا ایک نکام انسان ٹیچر ہے میں نے کہا جن ٹیچروں کو میں جانتا ہوں وہ تو کامیاب تھے میں نے تو اشفاق صاحب کو میں نے واسف صاحب کو سنیا میں نے احمد رفیق اختر کو سنیا میں نے سرفراز شاہ صاحب کو دیکھا میں نے عرفان الحق صاحب کو دیکھا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ زمانے کے بڑے بڑے لوگ ان کو اپنا استاد کہتے ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں ان سے گائیڈنس لیتے ہیں آپ اس ماسٹر کی بات کر رہے ہیں جو نوکری کرتا ہے جاب کرتا ہے میرا تو وہ رول موڈل نہیں ہے میرا رول موڈل وہ ہے جس کو بچے اس کی گاڑی تک چھوڑ کے آتے ہیں میرا رول موڈل وہ ہے جس کے جس کے شاگرد اس کا انتظار کرتے ہیں کہ سر کی گاڑی آنے والی ہے سر کی موٹر بائک آنے والی ہے یہ رول موڈل جو اپنی عزت کروا سکے اپنا مقام بنا سکے سو کہیں نہ کہیں آپ کی انسپریشنز آپ کی اخلاقیات کو ڈیفائن کرتے ہیں آپ کی ذہنی حالت مائنڈ کا پیراڈائیم پیراڈائیم میں واضح کر دوں سریفنار کوئے نے بیان کیا تھا پیراڈائیم کا مطلب کیا ہے ذہن کی حالت کیا ہے ذہن کس طرح سے سوچتا ہے نکتہ نظر کیا ہے یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ایک لائن میں بولوں گا ختم کروں گا خطرے اور اندیشے کی حالت والے بندے کے لیے کریکٹر بڑا مشکل ہے جس کا کل خطرے میں ہے کل اندیشے میں ہے وہ سمجھے گا جمع کر لو پتہ نہیں کل کیا ہو جانا ہے جس کو پورا بھروسہ ہے کہ کل بھی میرا رب ہے اور آج بھی میرا رب ہے میرا رب کل بھی تھا دیکھو رب کی تعریف کی ہے ہمیں بڑے کم لوگ اس انداز سے بتاتے ہیں رب وہ رب ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بن مانگے دیتا ہے یعنی آپ مانگ نہ سکو مانگنے کا شعور نہ ہو جس نے دینا ہے اس کا شعور نہ ہو اور آپ کو مل رہا ہو اس کو رب کہتے ہیں جب آپ کا رب پہ پورا بھروسہ ہے اور رب سے مکمل متعرف ہیں پھر آپ کی زندگی میں بڑے خوف خطرے کم ہو جائیں آپ کہتے ہیں یار وہ دے گا یہ ایمان اور یہ یقین آپ کی ایتکس کے پیلر کو کھڑا کر دیا یہ ایمان اور یہ یقین آپ کی شخصیت کے قد کو بڑھا دیتا ہے ایمان اور یقین ہونا آج کل بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے جس طرح آپ سے اندیشی اور وستسوں کی بات بہت ساری چیزیں ہمارے اندر اندر کی گئی ہوتی ہیں بچپن سے لے کے جن جو ہمارے رول موڈلز ہوتے وہ بھی سکھاتے کہ آج یہ کر لو پتنی کل کو کیا ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں پر شروع سے ہی ٹرین کر دی جاتی ہیں جو پختگی ہے اس وہ کس طرح سے ممکن ہے سکتے ایک بہشور انسان کہیں نا کہیں اپنا انالیسس کرتا یعنی میں میں نے یہ پیشلے دیفنیشن دی امجد صاحب کو امجد صاحب کو میں نے کہا جی میں یہ سمجھ پا ان کا یار موڈیا اچھی بات تو نے کی میں نے دیفنیشن دی میں کہا امجد صاحب جو بندہ اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو نہیں سمجھ سکتا مانی نہیں دے سکتا وہ دانشوار نہیں ہے دانشواری کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سمجھ سکو کہ آپ یہاں پر آج کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ پیچھے مڑ کے دیکھو کون سے ڈارس تھے جس نے آج آپ کو یہاں بٹھایا ہے میں کہاں تھا میں آج پروگرام کیوں کر رہا ہوں کون سے ڈارس تھے جو اپنی زندگی کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا اور نہیں سمجھ سکتا کہ میرے ساتھ ایکسپشنل رب کی ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ کبھی گروہ نہیں کرتا اسی طرح باریکیوں کو سمجھتے سمجھتے یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لا شعوری طور پر مجھے جو نظریات اقائد گھر سے ملے ہیں مطلب مجھے ہوش نہیں تھی اور مل گئے دیکھیں نا ایک خاموش وراثت ہے روئیوں کی وراثت جس کو میں کہتا ہوں نظریات کی وراثت فلوسفیز کی وراثت آپ کو چپ کر کے مل جاتی ہے یعنی آپ ہم سکول جاتے تھے بیک کھولتے تھے ٹیفن ہوتا تھا ماں نے ڈال دیا ہوتا تھا اس طرح ہمارے کہیں نہ کہیں اندر کچھ ایسے ٹیفنس ڈالے گئے ہیں جو لا شعوری طور پر دالے گئے ہیں یہ خوف کے ٹیفن یہ خدشوں کے ٹیفن یہ اندیشوں کے ٹیفن یہ کہیں لاعلمی کے ٹیفن یہ جہالت کے ٹیفن ہو سکتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ایک بے یقینی کے ٹیفن ہیں ہم کھولتے ہیں یہ کھل جاتے ہیں اور ایک دم سے ہم ڈرتے ہیں کہ اوہ اچھا لائف ایسے یاد رکھو یہ اینک کا جو رنگ ہے نا اس رنگ سے دنیا دکھ رہی ہے مجھے اگر یہ رنگ ٹھیک نہیں ہے نا تو دنیا شاید ٹھیک ہے میری اینک کا قصور ہے میرے نظریات کی اینک میری فیلوسفی کی اینک میری سوچ کی اینک سے دنیا دھندلی دکھتی ہے مجھے دنیا کلیر نہیں دکھتی اگر میں اس فیلوسفی کو چینج کروں اس نظریہ کو چینج ذرا آنکھ لگا کے دیکھنا چاہیے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں مفہوم حدیث یہ واضح کرنا ضروری ہوتا ہے بعض اوقات برڈنگ میں غلطی ہو جاتی ہے خدا رب جس کا بھلا چاہتا ہے اس کا باطن اس کے سامنے آشکار کر دیتا ہے اس کو اپنی خامیے اپنی کمیے اپنی کتاہیے پتا لگنے لگ پڑتی ہیں یاد رکھو بندہ بڑے خطرے میں جس کی خامیے دوسروں کو پتا لگتی ہیں دیکھو نا اگر آپ کی خامیوں چراہے میں پڑی ہیں اور اشتہار لگ رہے ہیں آپ کی خامیوں کی ہوا بن گئی ہے اور مفت میں آپ کے اشتہار چل رہے ہیں آپ کی خامیوں کے تذکرے ہو رہے ہیں آپ کی خامیوں کے ٹھیکے دار لوگ بن چکے ہیں اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے یہاں ماننے کو تیار نہیں اس سے زیادہ خطرے کی عالت کوئی نہیں اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اللہ اس کی خامیوں کو اس کے سامنے کر دیتا ہے اور یہی دوست کی دائفنیشن ہمیں واسف صاحب نے دیئے کیونکہ آپ کے فادر کے اور میرے تو مشترکہ مرشد واسف علی واسف صاحب ہیں تو واسف صاحب کہا کرتے رہے دوست وہ ہوتا ہے جو تم سے تمہاری خامی بیان کرے دوسروں سے تمہاری خوبی بیان کرے یعنی جو آپ کو بتائے یار اے ٹھیک کر اے کہ تو آگی تیرے جلدبازی اے گسہ ہے نہ کیوں کرنا اے تو کیوں نہیں اس طرح آپ نے اپنو منٹین کردہ جو آپ کو کان میں خاموشی سے آپ کی خامی بتاتا ہے اور آپ سے بلوس محبت کرنے والا آپ کی اصلاح کرنے والا آپ کی غلطی کو غلطی کہنے والا آپ کا محسن ہے وہ ٹھیک ہی جا سکتی ہے جس غلطی کی خبر نہ ہو اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے تو سب سے پہلا کام میں نے بتایا یہ جو گھروں سے ہمیں سب چیزیں ملتی ہیں یہ ہوتی ہیں لا شعوری طور پر انکانشیس ساری چیزیں ہیں لا شعوری طور پر حیبٹس مل گئی ہیں لا شعوری طور پر فیلوسفیس ٹیفنز کا نام میں نے دیا نا ہے آپ ان ٹیفنز کو کبھی زندگی میں دیکھو سمجھو تو چپ کر کے ان کو کورے میں پھینکو اپنے اندر سے غیر ضروری بوجھ کو نکال کے پھینکنا یہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے اور کبا ہو جاتا ہے بندہ غلط فلسفے کی وجہ سے چبا ہو جاتا ہے بندہ غلط فلسفے کی وجہ سے اور بچارہ تھک جاتا ہے نظریہ کی وجہ سے اپنا نظریہ اتنا ویک ہے ہمیں بچوں کو والدین اگر سن رہے ہیں ہمیں بچوں کو ایسی بات ضرور کہنی چاہیے کہ ان کا کچھ کرنے کو دل کریں میں ایک دن اپنی ماں کے پاس گیا میں کہا جی ماں جی فس گیا ماں نے کہا میں کوئی ہمدردی نہیں دینی میرا پتر لڑے گا میرا پتر کرے گا میں نے یہ جملے کو اپنے اندر نقش کر لیا مجھے ہمدردی بڑی بوری لگتی ہے جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم دردی نہیں لے گا یہ نہیں بتایا گا کتنی تکلیف ہے یہ خود اپنی جنگ کو لڑے گا اور لڑتے لڑتے آگے جائے گا ہمیں بچوں کو مام ڈیڈ کلاس ہائے میرا پتر اتنا لائیں ہائے میرا پتر کام نہیں کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے بچوں پر ذمہ داری ہے ڈالنی چاہیے بچوں کو محنت پر یقین دینا چاہیے بچوں کو یقین دینا چاہیے کہ زندگی میں کوشش کرنے والے نمائع ہوتے ہیں اور ایک بات روپیٹ کرتا جاؤں زندگی میں کامیابی کے دس اصول ہیں نو اصول محنت ہیں اور دسویں اصول بھی منت ہیں ہمیں محنت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے جس کو محنت پر پورا بھروسہ ہے وہ رکھتا نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی مقام پالے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں خود سے یہ جو غیر زبروی بوجھ ہے اس کو نکال لیکن کچھ مارچرے کے پریشنز ہیں سوشل پریشنز ہیں والدین جو ہیں وہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے فلانا کیا کہے گا یہ بہت ساری چیزیں ہماری وہیں پر رکھ کے رہ جاتی ہیں اچھا دیکھو پیٹا اتنا بندہ کٹیروں میں کھڑا نہیں ہوتا اتنا بندہ بندوں کے کٹیروں میں کھڑا ہوتا ہے شاید عدالت کے کٹیرے میں ہمیں کوئی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی ادھا تجربہ ہو جائے اللہ نہ کرے اور لیکن جتنا ہم انسانوں کے کٹیرے میں کھڑے ہوتے ہیں اببا جی کے کٹیرے میں ٹھیک عدب کرنا چاہیے میں بڑا احترام کرتا ہوں اپنے فادر کا اممہ جی چاچا جی ملے دار پھر لوگ کیا کہیں گے جو آپ نے کہا یہ روگ ہے لوگ کیا کہیں گے یہ بہت بڑا روگ ہے کہ آپ کو یہ روگ لگ گیا کہ آپ دنیا کو سیٹسفائی کرتے کرتے اپنے اندر کے رنجے کو مار اپنے دل کو بجھا دیا وہ کیا نام تھا اس نرس کا برانی ویو اس نے کتاب لکھ ماری مرنے والوں کے پانچ پشتاوے پہلا پشتاوہ اس نے کیا کہا ان کا پشتاوہ مرنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ کاش ہم دل کی سنتے کاش ہم اپنے اندر کی سنتے ہم نے دنیا کی سنی ہم نے سب کی سنی ہم نے ٹرنڈز کو فالو کیا ٹرنڈ کیا تھا بڑی گڑی للو ٹرنڈ کیا تھا گھر بڑا بنا لو ٹرنڈ کیا تھا پیسے بناو ٹرنڈ کیا تھا فیکٹری بڑی لگا لو ٹرنڈ کیا تھا بینک بیلنس بناو کسی نہیں سوچا خوش ہونا ہی کام ہے سٹیسفائی ہونا کام ہے امن میں رہنا کام ہے سکون میں سب کچھ ہوکے بھی آپ سٹیسفائی نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ ایک چائے کی پیالی ہے جس پہ ماشاء اللہ آپ کے رہوڈ نیوز کا لکھا ہوا ایک چائے کی پیالی کو آپ انجوائے نہیں نہ کر سکتے آپ سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے آپ دنیا کے بسٹ کافی شاپ جس کو ٹنٹا کہتے ہیں وہاں بیٹھ جائیں لیکن اگر اس کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے آپ بیبے کے پرانٹھے کو اوپر اچار رکھ کے انجوائے نہیں کر سکتے آپ سے بڑا بیوکوف کوئی نہیں ہے آپ اپنے محصوم بچوں کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ سے بڑا بیوکوف کوئی نہیں ہے آپ اپنے بزرگوں کے وہ گرم نرم ہاتھوں کو بوڑے ہاتھوں کو کبھی پکڑ کے بیٹھ کے انجوائے نہیں کر سکتے آپ سے بڑا بیوکوف کوئی مائی جو ہوتی ہے دانے پننے والی اس کے پجھے ہوئے چھولوں کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ سے بڑا بدقسمت یہ لاہور پارکوں کا شہر ہے اس پارکوں میں کبھی آپ ننگے پاؤنڈ تھنڈی زمین تھنڈے گھاس کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ کونسی جنت کی بات کر رہے ہیں یہ زندگی جنت ہے اگر آپ اسے انجوائے کرنا چاہو اور نہ کرنا چاہو تو جنت مل بھی جائے آپ وہاں بیٹھ کے بورو رہے ہوگی آپ لوگ اور نیوز دیکھتے ہوئے بورو رہے ہوگی اچھا انجوائے کرنا زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا بہت سے بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ جیسے آپ نے بانگلا دولت پیسہ سارا کچھ بات کی لیکن ایدھا انٹ ساتیسفائی نہیں ہوتے لوگ انٹرنلی کچھ چیز بھی کر لیتے ہیں لیکن شاید وہ کسی لگی بھدی زندگی میں گزار کے وہ ایک چیز چیز کریں لیکن جو ساتیسفیکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں میں سنگھ ہوتی ہے تین چار رویہ ان کو انکارجنی میں کرتا ہے ایک ہے موازنے کرنا میں کہا ہوں آپ کہا ہوں میری گاڑی کا ہے دوسری گاڑی کا ہے میرا سیل فون کیا ہے اس کا کیا ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک ان اتھکل سا کمپیٹیشن ہم دیتے ہیں بچوں کو مطلب وہ ایک مووی ہے جس کا ڈائلوگ ہے جی دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے طاپ کر جائے تو اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ جو مزاج ہے کہ کہیں ہم دوسرے کو کامیاب ہوتا آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے یہ بڑا خطرناک مزاج ہے کدا کے بندو اپنے نصیب کی پٹوری کو کھولو اس کو کھولو پتہ لگے کہ اتنا کچھ رب نے دیا ہوئے اتنا کچھ رب نے دیا ہوئے یہ جو لمحہ ہے نا دس بچ کے پچیس منٹ ہونے کو ہے آپ جا کے دیکھیں سرہا اس دس بچ کے پچیس منٹ میں لاہور میں کتنے لوگ آخری سانس دے رہے ہیں اس دس بچ کے پچیس منٹ میں میوہ ہسپیٹل سربیسس ہسپیٹل جتنے لاہور کے ہسپیٹلز میں آئی سی یو میں کس حالت میں لوگ پڑھے ہیں اس وقت کتنے ہسپیٹلز کی امرجنسیز اپنی زندگی میں گھننا شروع کرو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کتنی بیش بہاں نعمتیں اور کرم اللہ کے ہوئے پڑھیں سو آپ جب کرم شکر کرو گے تو پھر آپ کو زندگی بڑی مزے کی لگی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے چھ سات کام بڑے ضروری ہیں یہ کرنے چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے جیسے وہ بابا فرید کی والدہ محطرمہ وہ شکر کی پڑیا جائے نماز کے نیچے رکھتی تھی شکر گزاری شکر گزاری سے اچھا لائف سٹائل ہو نہیں سکتا اللہ کہتا ہے تم جس جس کا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا مجھے بڑا یقین ہے میں جس جس زندگی کے شعبے کا شکر ادا کر رہا ہوں وہ بڑھتا ضرور ہے میں کہتا ہوں جی آپ فیملی لائف کے گلے کرتے ہیں تراب ضرور ہوگی آپ شکر ادا کرتے ہیں تو فیملی لائف اچھی ہونا شروع ہو جائے گی آپ اپنی نوکری کے گلے شکوے شکایتیں کرتے ہیں لو جی خون والا جراب ضرور ہے کیونکہ تو ادا کو رن ہی نہیں گلے والی چیز نہیں ٹکتی شکر ادا کرو گے نہ صرف جاب رہ گی اچھی اپرچونٹیز زندگی میں آئیں گی شکر گزاری بانٹنا اس پہ بچوں کو شاباشی دیں بانٹنے کی عادت دیں اپنے میں سے بانٹنا اپنے میں سے تقسیم کرنا ایدی صاحب کہا کرتے ہیں دو آنے دے کے ماں کہتی بھی ایک رکھلا ایک بانٹ دیں بانٹنے نے مجھے ایدی بنا دیا بچوں کو دیں اور انہیں کے بانٹیں یہ تو میں اپنے بچوں کو پکا میں نے اطلاق کیا ٹیفن میں زیادہ رہم ڈال دیتے ہیں چیزیں زیادہ بھیج دیتے ہیں کہ اپنے فرنڈز کو بانٹ دو ایک پورا پاؤچ دی دیتے ہیں چاکلٹس کا بیٹے بانٹ دو کوئی ایونٹ آگیا ہے کلاس میں کچھ بانٹ دو تاکہ بچوں کا بانٹنے کا ہنسلا بڑے اچھا ایک بڑی مزے کی باب جو بانٹتا ہے نا وہ زیادہ confident ہوتا ہے یہ جو بل کے ٹائم پہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں یا بل کے ٹائم پہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں یہ ہمیشہ weak رہتے ہیں steam low رہتی ہے بچوں کو confidence نے بانٹنے کا اچھا اسی طرح خوش وہ رہتا ہے جو دنیا دیکھتا ہے یہ طبے میں قید پہلے انڈیا جاتا ہے پہلے انڈیا جاتا ہے پھر پاکستان پھر انڈیا پھر پاکستان پھر وہ پاکستان میں انٹر ہوتا ہے لاہور میں انٹر ہوتا ہے میں وہ پانی کے بھاؤ کو دیکھتا ہوں سورج کو ڈوبتا دیکھتا ہوں وہ تھنڈے پکوڑے تھنڈی سی چائے پینے کا مزہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں کیا بات ہے سا سب ابھی ہم اتنی ڈیٹیل ڈسکاشن کر رہے تھے ابھی آپ نے مجھے ایک آئیڈیا بھی بیا زندگی گزارنے کے لیے اچھے طریقے سے کتنے کو پیسے چاہیے اچھا دیکھو میں کہتا ہوں کہ پیسے اگر اس کی کوئی فگر بتاؤں نا دیفائن کرنا بڑا مشکل ہے مین ٹو مین ویری کرتا ہے آپ اپنی میانہ روی کو خود دیفائن کر سکتے ہیں مطلب میری میانہ روی کچھ ہے آپ کی کچھ ہوگی ہمارے کیمرا مین کی کچھ ہوگی ہر بندے کو میانہ روی کی طرف جانا چاہیے میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے میکسیمم کی طرف نہ جاؤو مینیمم کنجوسی نہ کرو درمیان کا ایک رستہ لے لو یہ کہ جو ہے اس پہ راضی رہنا بڑا ضروری ہے اس کو رکھتے ہوئے انجوائے کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو آج ہے آپ اسے انجوائے نہیں کرے آپ کنڈیشن بنا رہے ہیں کہ جو اگلی گڑی آئے گی اس کو انجوائے کریں اچھا وہ بھی آئے گی تو آپ انجوائے نہیں کرو گے یہ جو اگلی اچیومنٹ کا لالچ اور شو کہنا یہ آپ کی پچھلے مزے کو خراب کر دیتا ہے آج کے مزے کو خراب کر دیتا ہے اور موسٹلی لوگ ایسے کرتے ہیں جی ایسے رہے ہیں کوئی بندہ بیدار نہیں ہے ہر بندہ ایک آنکھیں نیچے کی پٹی باندے بھیڑ چال سے فالو کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے تو اگلی گاڑی کو فالو کرنا پڑتا ہے تو وہ گاڑی کو فالو کرتے کرتے ایک بندہ پہنچ کے گاڑی رک گئی اس نے ہارن کیا بندہ اترا اس نے کہا جی آگے چلو اس نے کہا میرے تو گھر کا گراج آگیا تم نے کہا جانا ہے بندہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں جس ٹرینڈ کو میں فالو کر رہا ہوں اس ٹرینڈ کو فالو کرنے کی ضرورت بھی ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ اتنا پیسہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر اولاد قابل کر دی جائے وہ خود بنا لیتی ہے اپنی زندگی کو خدا کے بندوں انجوائے کرو جو کماتے ہو وہ کھا کے تو جاؤ جو کماتے ہو اسے استعمال تو کر کے جاؤ کہ آپ فیکٹرییں بھر دو آپ گھر لے دو سب کچھ کر دو اور دنیا کی نلائک اولاد ہو جو ایک ٹائر پر موٹس اگل چلا رہی ہو گاریوں کے نیچے بچے دے رہی ہو ظلم کر رہی ہو فائر مار رہی ہو نشے کر رہی ہو اس سے بدرجہ بہتر ہے مناسب بناو تھوڑا بناو قابل بنا لو اولاد کو سو پیسے کا چکر نہیں ہے اچھی زندگی میں مائنڈ سیٹ کا چکر ہے میں انکاری نہیں ہوں اس کا قطعی مطلب نہیں پیسہ نہیں چاہیے پیسہ چاہیے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت خوشحالی ہے لیکن پیسے کی لالچ اور حوص کا ہونا آپ کے سارے مزوں کو خراب کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں راضی رہ کے راضی ہو کے آپ کو جینا سیکھنا چاہیے اور راضی بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہم ہمیشہ ناشکری ہی کرتے ہیں ہم بہتر سے جیسے موازنی کے آپ نے بات کی بہتر سے بہتر کی تلاش ہے فلانے کو دیکھا اس کے پاس ایسا لائف ٹائل ہے مجھے بھی وہ لائف ٹائل آپ اپنے ہی گوہ سیکھنے کرتے ہیں دوسروں کو آئیڈلائز کرتے ہیں اچھا دیکھو ایک ہے پروگرسیف اپروچ وہ ہر انسان میں اچھی لگتی ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو بندہ پروگرسیف نہیں ہے تو بندہ نہیں ہے وہ تو بالکل آپ کو جمود زیادہ لگے گا وہ تو ڈل لگے گا لیکن ایک ہے حوث لالچ obsession کمانے کا obsession ترقی کا obsession گلے کاٹ کے آگے جانے کا obsession سب کو پیچھے اور مجھے آگے کرنے کا obsession یہ غلط ہے اسے منع کیا گیا آپ پروگرسیف ہو اچھی بات ہے گریڈ سترہ اٹھارا ہو جائے گا اٹھارہ اننیس ہو جائے گا بائیس پہ ریٹائر ہو جائے گا پیسے تھوڑے ہیں بھڑ جائیں گے گھاڑ چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا ایک ہے فطرتی قدرتی طور پر گروت ایک ہے آپ شورٹ کٹ لگا کے ایک ایب نورمل سی گروت لے لیتے ہیں اچھا ایب نورمل گروت کا میں نے نہ آپ کسی کا ہاتھ بڑا دیکھو اور باڈی چھوٹی ہو آپ کہتے اس کا ہاتھ ایب نورمل ہے اس طرح بعض لوگوں کی سکسس ایب نورمل ہوتی ہے اس ایگل سے کبھی سوچنا ان کے پاس ایک چیز زیادہ ہوتی ہے باقی چیزیں نہیں ہوتی بس ان پیسہ اتنا زیادہ ہو گیا عزت ہے ہی کوئی نہیں کئی لوگوں کی میں نے دیکھا عزت اتنی زیادہ ہوتی ہے اور ہوتے مہتاج ہیں اچھا کئی لوگوں کو میں نے دیکھا فیمس اتنی ہوتے ہیں قابل ذرا بھی نہیں ہوتے تو ادھر بھی تو بیانہ روی والا بیانہ روی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ سکسس میں توازن بڑھا ضروری ہے اور توازن کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا بھاری تعالیٰ جو کام یابی تو دیتا ہے اس کو سنبھالنے کی توفیق اطاف فرما ایسی کام یابی جو زوال کی طرف چلی جائے وہ ملے ہی نہ ہمیں پہلے تو شعور اطاف فرما کہ جو ہمیں ملا ہے وہ کیا ہے جو ہے اگر آپ کو اس کا شعور ہی نہیں ہے آپ قدر نہیں کرو گے جب قدر نہیں کرو گے تو مسیوس کرو گے مسیوس کرو گے تو وہ رہے گا نہیں ٹکے گا نہیں ختم ہو جائے گا آپ کہیں ایسے آفیسرز ہیں کہیں ایسے شعبی ہیں یہ آپ سب کے لیے کوسشن ہے بہت بڑا بڑے بڑے آفیسرز کو میں نے زوال کی طرف جاتے دیکھیا پولیس میں بھی ڈی ایم جے میبا کی فیلڈ میں بھی میں نام نہیں لے رہا بڑے بڑے واقعات یاد آ جائیں گے میں نے جب ان کی سائیکالوجی پر سرچ کی ہے یہ قابل تھے تکبر میں چلے گئے ایک ایسا لیول آ گیا میں لگا کہ ہم ہی ہیں سب کچھ اللہ کو تکبر پساملے یاد رکھو یہ تکبر کی وائبز ایسی ہیں اس کا مینگنٹیزم ایسا ہے باڈی کا اورہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مشکلیں آپ کی طرف خود اٹرک بلائیں چل کی کانے لگ بڑھتی ہیں متکبر انسان کو کسی کو نقصان اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی کافی اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے شاہد ہے شاہد صاحب کچھ میسیج آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں اچھا آج کا میسیج آج ہی ہے آپ کے پاس آج ہے آج کا دن ہے آج کے دن سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کل گزر گیا کل سے کچھ سیکھ لیجیے کل کو دفن کر دیجیے آنے والا کل انشاءاللہ بہتری ہوگا آج کے دن آپ نے بھرپور جینا ہے جو آج کا دن نہیں جی سکتا وہ کیا انسان ہے جو آج کے لمحوں کو انجوائنی کر سکتا وہ کیا انسان ہے جو آج دفتر کے کاموں کو انجوائنی کر سکتا وہ کیا انسان جو آج جو پکاری ہیں ہنڈی ہیں وہ اس کو انجوائنی کر سکتی تو کیا کر رہی ہیں جو آج کے موسم کو انجوائنی کر سکتا وہ کیا اپنے آج کو قبول کیجئے شاندار کل بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ زبدیش ڈانک کیو بہت شکر ہے آپ کے آنے کا صبح صبح اتنی زبدیش باتیں کرنے کا جناب ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ہمارے پاس اور بھی بیوانیں جو میں جوئن کرنے والے آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور